حافظ احسان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ہماری کل کی ڈسکشن میں کونسٹیوشن پہ بھی بات ہوئی ہے اوبجیکٹیو ریدولوشن بھی ہمارے سامنے ہے آرٹیکل ون ٹو تھرٹی ایٹ جس کے اندر پورا ریاست کا مالی سٹرکشر جو ہے جس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے سوشو اکانومک ویل بینگ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ آرٹیکل سسپینڈڈ ہیں کتاب کی حد تک تو ہیں مگر ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کروڑوں کی شکل میں بچے سکول گوئنگ نہیں ہیں ہیلتھ فیسلیٹیز نہیں ہیں آپ ہسپیٹل بنا دیئے پرائیویٹ ہسپیٹل میں لوگ زیادہ علاج کروانے کو پریفر کرتے ہیں اسی طرح ایڈوکیشن کا حال ہے حالی میں آپ نے ایچیسن کا دیکھا ان کے پرنسپل ریزائن کر گئے پولیٹیکل انفلوئنس ہے تو کونسٹیوشن کے ساتھ یہ کھلوار کب تک رہے گا کیا اس میں مزید ترامیم کی ضرورت ہے جہاں اتنی ہوئیں وہاں عوام کی ویلفیر کے لیے بھی کشمنٹ ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا اور سب سے پہلے سونو ٹی وی کو بہت مبارک بات ایک اچھی آپ نے ڈیبیٹ شروع کی اور ما شاء اللہ یونیورسٹی کے یہاں پر سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں اب اگر ان 76 سال کو دیکھا گیا ہے تو جن دو چیزوں پر کام کرنے کی بنیادی وجہ تھی اور جن بھی ہم کام نہیں کریں گے یہ ملک اس نظام سے نکل نہیں سکتا اور جس ڈیٹریوشن کے اندر ہے نمبر ون یہ ہے کہ ہمیں اپنا انصاف کا نظام جو ہے وہ بدلنا پڑے گا اور انصاف کا نظام وہ لانا پڑے گا کہ جس کے اندر یہ اکاؤنٹابیلٹی بھی ہو ٹرانسپرینسی بھی ہو اس کا اپوائنٹمنٹ بھی ٹھیک پروسس ہو اور اس ملک کے اندر جل سے لوگوں کو انصاف ملے جو زیادتی کرے اس کو بھی پتا ہو کہ انصاف ملے اور دوسرا جو ہے وہ گوائننس کا ایشو آپ کا ہے کہ آپ کا گوائننس اتنی بیٹھ گئی ہے کہ آپ کا ہر سوشل انڈیکس جو ہے وہ پیچھے چلا گیا تو یہ وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کو سٹیٹ کو اپنے سٹیزن کی طرف کرنا چاہیے تھا وہ چاہے پولیٹیشنز ہو یا وہ لوگ ہیں جو سٹیٹس کو کے پروٹیکٹرز ہیں یا جس سے بینیفیشٹری ہیں انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کی نتیجے کے اندر جو ہے جو سٹیڈنس کے اندر یہ سب لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن ہے کہ اگر آپ اس سینیریو دیکھیں اس ریجنز کا آپ کے سامنے یو اے ہی ہے آپ کے سامنے ایدھر چائنہ آپ کے نکل آتا ہے اس کے بعد آپ کے سینٹرلیشن کنٹریز ہیں پھر آگے نکل جائیں تو آپ کے جیسی سے کنٹریز ہیں پھر وہ لوگ جنہوں سے ہم نے فائیو یئرز پلان لیا ساؤتھ کوریا دیکھ لیں ملیشیا دیکھ لیں سنگاپور دیکھ لیں تو آخر وہ آگے گئے تو ہم پیچھے کیوں گئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو جس کی سپیرٹ تھی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بدلا جتنی دیر نہیں بدلیں گے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے